تو ہو گیا مہیلہ کو عرقشن مل گیا سورن مہیلہوں کو 33% عرقشن کانگریس بھی چاہتی ہے بھاجپا بھی چاہتی ہے کانگریس بھاجپا بھائی بھائی اور ہندو مسلم اپنا سرک پر جائی یہی ہوگا او بی سی اور کیا کہتے ہیں آدیواسی کی بات کون اٹھائی بھاجپا کانگریس بھائی بھائی او بی سی اور پچھڑے آدیواسی اور دلیتوں کی بات اب کون اٹھائی اور دلیتوں کو بے وقب بنانے کے لیے پھر آئی کانگریس آئی صدر میں آگئے ووٹ ڈال کے سورن مہیلہ آرقشن میں اور روڈ پہ آگے ہم کو بے وقب بنا رہے ہیں یہی دوگلہ پن جس کو کہتے ہیں دوہرہ چریتر اسی پتمودی جی گھرتے ہیں اب گھر گئے وہ اب میں بول رہا ہوں یہ باتیں جائیں گے نا سرودنی بھاجپا نے تب یہی سوال اٹھائیں گے کہ ان سے پوچھو نا انہوں نے ووٹ کیوں ڈالا کیوں غصہ کیوں آتا ہے پانی کیوں نہیں پی کر جاتے ہیں کیوں غصہ آتا آپ کو منرل وارٹر نہیں ملتا کیا وہاں چلڈ وارٹر نہیں ملتا کیا آپ ایک گلاس پیکر بیٹھئے یہ کونسا طریقہ کا آپ کو غصہ آتا ہے پانی ملتا تھنڈا پانی پی جئے تھنڈا رہی ہے اپنی بات رکھیے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ ہیں کون ارے آپ کوئی سڑک چھاپ ٹپوری نہیں ہے آپ کسی محلے کے چکو چھوری والے گنڈے نہیں ہیں بھائی آپ دیش کے نرواشت سمانت سانسد ہیں آپ کو اپنے پد کا ہمیشہ خیال ہونا چاہیے یہ غصہ نہیں ہوتا اس کو غصہ نہیں کہتے اس کو بیوقوفی کہتے ہیں اس کو نیجتہ کہتے ہیں اس کو یہ کہا جائے گا کہ آپ کی پرورش جس پریویش میں ہوئی ہے لگتا اس کا اثر آپ کا پیچھا ابھی تک چھوڑ نہیں گا موہ سے نکلی بولی اور بندوق سے نکلی گولی کہاں واپس آنے والی ہے بھائی تو جو گھٹنا گھٹ گئے اس کے لئے ماتر ایک راستہ تھا کہ اس ویکتی کو سوہم اسی اسطحان پر یعنی لوگ سوا پر معافی مانگنی چاہیے تھے فرضی زمین بیچ کر ان کے ہی لوگوں نے بسا دیا اور ان کے مکانات بنا دیا اور بعد میں اس پر بلڈوزر چلوا دیا وہ روتا اور بلکتا پریوار میں نے دیکھا ہے میں نے ان کے ٹوٹے مکان اور ٹوٹے برتن دیکھیں میں نے پھٹے کپڑے دیکھیں روتے بچے دیکھیں نمسکار میں بیوٹی گری اور ابھی ہم موجود ہیں دلی کے جنتر منتر پورا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں حافظ گلام سرور جو دانیش علی کے مدے کو بڑھ چڑھ کر اٹھا رہے ہیں فیار درج کر آ رہے ہیں تھانے کا گھراؤ کر رہے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جس طریقے سے صدن میں جو کچھ بھی ہوا نیائے ملنا چاہیے اب تو جو ہے راجنات سنگھ نے معافی مانگ لے اب کیا معاف کر دیں گے جرم کیے ہیں ویدھوری اور معافی مانگ رہے ہیں راجنات سنگھ یہ کون سی بات ہو گئی جس نے جرم کیا ہے میں نے سنا نہیں لیکن اگر ہوا ہے ایسا کچھ تو اس کو ریکارڈ سے ہٹا دینا چاہیے غلط بات ہے معافی مانگتے ہیں ریکارڈ سے تو یہ شروع سے نیام ہے کہ کوئی بھی غلط بولتا ہے تو اسے ریکارڈ سے ہٹا دیا جاتا ہے لیکن ریکارڈ سے آپ نے ہٹا دیا ویڈیو تو وائرل ہو گیا ویڈیو تو پبلک ڈومین میں انٹرنیشنل اسٹیج پر آ گیا ویڈیو کو الجزیرہ نے چلا دیا آپ کی اس پورے سیچویشن کو سینل نے بی بی سی نے سب نے دکھا دیا تو اب آپ موہ سے نکلی بولی اور بندوق سے نکلی گولی کہاں واپس آنے والی ہے بھائی تو جو گھٹنا گھٹ گئے اس کے لئے مات ریک راستہ تھا کہ اس ویکتی کو سوہم اسی اس تھان پر یعنی لوگ سوا پر معافی مانگنی چاہیے ایک بات تو یہ ہو گئی اور دوسری بات جو ہے سب سے مات پورن ہے کہ پارٹی پرمک کو معافی مگوہ لینی چاہیے تاکہ ایک معاملے کا نہیں ختم ہو جاتا ایک چپٹر کلوز ہو جاتا لیکن چپٹر کلوز اس لئے نہیں ہو رہا ہے کہ بیجائے اس کے کہ اس سے معافی مگوہ ہی جائے اس کے پکچ میں بھی کچھ لوگ بیان دینے شروع کرتی ہیں اس کا جشٹیفائی کرنے لگے ہیں اس کے سمرتن میں ترک دینے لگے ہیں کہہ رہے ہیں گھسہ دلا دیا دانی شلیٹو کا ٹپڑی کرتے رہتے ہیں گھسہ میں کہہ دیا ہوں میں یہی تو کہہ رہا ہوں تو گھسہ کا اس لئے ہمارے درم میں گھسہ حرام کہا گیا گھسہ کا یہ مطلب تھو رہو نہیں کہ آپ کسی کی ماں بہن کر دیں گے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ ہیں کون رہے آپ کوئی سڑک چھاپ ٹپوری نہیں ہے آپ کسی محلے کے چکو چھوری والے گنڈے نہیں ہیں بھائی آپ دیش کے نرواشت سمانت سانسد ہیں آپ کو اپنے پد کا ہمیشہ خیال ہونا چاہیے جیسے میں سماجی کارج کرتا ہوں میں نے آپ نے کبھی سنا کیا بھاشنوں میں یا کسی چینلوں میں میں نے اس طرح کی کوئی بات کی ہو غصہ مجھے بھی آتا ہے میں بھی تو انسان ہوں مجھے تو زیادہ غصہ آتا کیونکہ میں پتلت بلا ہوں چرچیرہ زیادہ ہوں حقیقت میں غصہ مجھے زیادہ آتا ہے لیکن کبھی ہم نے آن کیمرہ اپنے غصے کا تو اظہار نہیں کیا غصہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات کو تبرتہ کے ساتھ ایگریسن کے ساتھ رکھیں یہ تو غصہ ہے اور تھوڑے تلخ لہجے میں رکھیں اس کو بھی ہم غصہ مانیں گے لیکن غصہ کا مطلب تیری ایسی ہے تیری ویسی یہ کر دوں گا یہ غصہ نہیں ہوتا اس کو غصہ نہیں کہتے ہیں اس کو بےوقوفی کہتے ہیں اس کو نیجتہ کہتے ہیں اس کو یہ کہا جائے گا کہ آپ کی پرورش جس پریویش میں ہوئی ہے لگتا اس کا اثر آپ کا پیچھا ابھی تک چھوڑ نہیں گا دوڑی جہاں سے سانسد ہیں وہاں پر ایلیٹ کلاس کے لوگ رہتے ہیں بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں ساؤتھ ڈلی بیس پچیس ہزار غریبوں کو فرضی زمین بیچ کر ان کے ہی لوگوں نے بسا دیا اور ان کے مکانات بنا دیئے اور بعد میں اس پر بلڈوزر چلوا دیا وہ بیس پچیس ہزار پریوار روتا پیٹتا جو بددعا دیا ہے وہ تو دوہ ہزار چوبیس میں پتا چلے گا بددعا لگے گی کہ نہیں لگے گی وہ روتا اور بلکتا پریوار میں نے دیکھا ہے میں اس پریوار کے سامنے گیا تھا میں اس موقع پر گیا میں نے ان کے بیانات لیے میں نے ان کے لیے لڑنے کی کوشش کی دھرنا پردشن کیا میں نے اس پریوار کے آنسو دیکھیں ان بچوں کو بلکتا میں نے دیکھا ہے میں نے ان کے ٹوٹے مکان اور ٹوٹے برتن دیکھیں میں نے پھٹے کپڑے دیکھیں روتے بچے دیکھیں بیدوری جی کیسے آپ کو نیند آتی ہے آپ نے تغلق آباد کی تمام وہ حویلی کی زمین وہ قلعے کی زمین جو آپ کے چٹے بٹوں نے بیچ دی بھو مافیاوں نے جس کا آپ کا سنرکشن پر آپ تھا وہ کھوڑی گاؤں کا آدھا سے زیادہ پارٹ ان کے لوگ سبح چھتر میں ہے کہتے ہیں کہ اتنے ہی بورے ہوتے تو لوگ ہمیں چن کر تھوڑی بھیجتے یہ تو بھارتی لوگ تنتر کا یہ بھی ایک درباگ ہے کہ یہاں جو دربی کرن ہوتا ہے کیا اچھے اور کیا بورے ہماری جات کا ہے ہم بوٹ دیں گے ہمارے دھرم کا ہے ہم بوٹ دیں گے یہی کہہ کہ تو بورے لوگ جیت رہے ہیں ارہ بھئیہ جات دھرم کیا مطلب ہوتا ہے اچھے لوگوں کو بوٹ دو نا بات ختم that's all matter لیکن یہ ہمارا درباگ ہے کہ بھارتی لوگ تنتر میں جاتی اور دھرم کا کارڈ چلتا بھی ہے اور چلوایا بھی جاتا ہے کارڈ ہی تو تھا جو اندر ہوا کھیل کارڈ ہی تو کھیل رہے تھے چونکہ زمین تو ان کی کھسک گئی ہے وہ جان رہے کہ چوبیس میں وہ پریوار جس کو ہم نے اجاڑا ہے وہ اجاڑ ضرور گیا ہے مگر پہچان پتر وہیں کہا آدھار کارڈ وہیں کہا راشن کارڈ وہیں کہا تو وہ پریوار تو جائے گا نا بوٹ ڈال لیں جس کے مکان پر آپ نے بلدو در چلا دیا بات سمجھ یہ جائے گا کہ نہیں جائے گا تو بیس پندرہ ہزار پریوار مائنے رکھتا ہے نا بھائی کھوڑی گاؤں سے لے کر تو ڈالی دینے سے کیا فائدہ ہوگا ان کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مدے کو ڈائیورڈ کیا جائے اور مطلب انٹی مسلم فیس بنایا جائے یہ کوئی کوئی مدہ ہے صاحب انٹی مسلم تو انٹی دلیت تو انٹی ہندو تو انٹی یہ سب فیس بنائیے مانبتہ کا انسانیت کا ایسے بھی موڈی جی کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس تو کتھنی اور کرنی میں اتنا انتر ہوگا ایسا دیش کے لوگوں نے کبھی نہیں سوچ جاتا یہ بھی کہا تھا کہ نئے صدن میں لوگوں کی باتیں تائے کرے گی لوگوں کے شبد تائے کریں گے کہ کون کدھر بیٹھے گا ان کا کردار ان کا بیوار یہ سب کچھ کہا موڈی جی نے کہ جنتہ دیکھے گی 2024 میں کہ آپ کا بیوار کیسا اور ہمارا بیوار کیسا اور ادھر موڈی جی بول کے گئے اور بیوار ادھر دکھا دیا انہوں نے فوراں کہ دیکھو جی ستہ پکس کا یہ بیوار لیکن ساتھ میں بیپکس کا بیوار ہم لوگوں نے دیکھا کہ بیپکس جو ہے کچھ بھی گھٹنا گھٹ جائے ہوندہ اسپورٹ بولنے کی پوزیشن میں آج بھی نہیں ہے راہل گانڈی گئے ان سے ملے گلے لگا کر ملے ہے دانی شلی سے ملے مطلب کوئی مارے ہمیں سڑک پر کانگریس جو ہے کھل کے اس مددے کو اٹھا رہی کانگریس تو مہیلہ آرکچن پر بھی کھل کر ہے ووٹ ڈال دی اور باہر کھل کر ہے عجیب عجیب بے وقوف آپ بنا رہے ہیں ووٹ آپ نے کیوں ڈال دیا پکس میں مہیلہ آرکچن بیدھے اکپار مطدان تو کانگریس نے کر دیا اب مطدان کر کے باہر آ رہے ہیں او بی سی کو دو اے سی کو دو ارے تمہارے دماغ میں بھوسا ہوسا بھرا ہوا کیا ووٹ کیوں ڈالا پہلے یہ سوال میرا جواب دو میں تمام کانگریسیوں سے سوال کر رہا ہوں آپ کے چینل کی مادیم سے ماں نے دوز پلایا تو جواب دو تمہیں ووٹ کیوں ڈالا یہ پکس بتاؤ پہلے بھارت کے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں آپ نے سمرتھن میں ووٹ کیوں ڈالا کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں مہیلہ کو آرکچن ملے تو ہو گیا مہیلہ کو آرکچن مل گیا سورن مہیلہ کو 33% آرکچن کانگریس بھی چاہتی ہے بھاجپا بھی چاہتی ہے کانگریس بھاجپا بھائی بھائی اور ہندو مسلم اپنا سرک پر جائی یہی ہوگا اوہ بھی سی اور آدیواسی کی بات کون اٹھائی بھاجپا بھائی بھائی اوہ بھی سی اور پچھڑے آدیواسی اور دلیتوں کی بات کون اٹھائی دلیتوں کو بے وقب بنانے کے لئے پھر آئی کانگریس آئی کانگریس جو ہے دلیتوں کی پچھڑوں کی بات کر رہی ہے کہاں پر بات کرنا تھا آپ کو سدن میں سدن میں آگئے بوٹ ڈال کے سورن مہیلہ آرکچن میں روڈ پر آکھ ہم کو بے وقب بنانا رہے ہیں یہی دوگلہ پن جس کو کہتے ہیں دوہرہ چریتر اسی پت موڈی جی گھرتے ہیں اب گھر گئے وہ اب میں بول رہا ہوں یہ باتیں جائیں گے نا سرودانی بھاجپا نے تب یہی سوال اٹھائیں گے کہ ان سے پوچھو نا انہوں نے ووٹ کیوں ڈالا اپنے پارٹی میں آرکچن کر دیا ہے منچوں پر یہ بات اٹھے گی کہ آپ نے ووٹ کیوں ڈالا آپ نے 33% مہیلہ آرکچن کے پکچھ میں ووٹ کیوں ڈالا آپ کو ووٹ ڈالنے سے پہلے یہ کہنا چاہیے تھا کہ دیکھیں جی ہم مہیلہ آرکچن کے سمرتن میں ہیں لیکن پہلے کوٹا ویدین کوٹا تائی کیجئے پھر ووٹ ڈالیں گے نہیں تو ہم نہیں ڈالیں گا آپ کر لو کوئی ٹینشن نہیں یہ سوال لازمی ہے یہ سچ بولنے میں اگر آپ ڈرتے ہیں تو پھر آپ سچے نہیں ہیں تو کیا کانگریس بھی ڈرتی ہے ڈرتی مطلب وہ ڈرتی نہیں ہے وہ ہمیں ڈرہا رہی ہے سچ بولنے سے ڈر رہی ہے اور ہم کو ڈرہا رہی ہے سچ یہ ہے کہ مہیلہ آرکچن آسمویدانیت پاریت ہو چکا ہے اس میں دلیتوں پچھڑوں کا کوئی کوٹا کوئی حصہ نہیں ہے زندگی میں 33% میں ایک بھی دلیت مہیلہ جیت کرنے جائے گی ایک بھی آدیواسی جیت کرنے جائے گی سامانیت سانسد کی پتنیاں جیت کر جائیں گی یہ کانگریس کو بھی پتا ہے دانی شلی کے مدد پر واپس آتے ہیں تو بریج بھوشن شرن سنگھ کا بیان آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دانی شلی جو ہے عجیب بیگتی ہیں وہ گریہ منتری اور پردان منتری کے بھاشن میں بھی ٹکا ٹپڑی کرتے رہتے ہیں اس کے قردن پردان منتری کے بیان پردان منتری کے بیان میں بھاشن میں جو ہے دکتیں آتی ہیں نہیں ٹکا ٹپڑی کا سمویدانی کا ادھکار ہے جتنے سامانیت سانسد وہ جاتے یہ ٹکا ٹپڑی کرنے ٹکا ٹپڑی ایک اچتم کوٹی کا شبد ہے یہ یہ گھٹیا شبد نہیں ہے ٹکا ٹپڑی لیکن گالی گلوز یہ گھٹیا شبد ہے اس لئے وہ تھوڑا ساتھ دین کریں وہ بھی ہندی پڑھیں ٹکا ٹپڑی کا پریوک کہاں پر ہوتا ہے اور گالی گلوز کہاں پر ہوتا ہے کیوں آتا ہے پانی کیوں نہیں پی کر جاتے ہیں کیوں غصہ آتا آپ کو مینرل وارٹر نہیں ملتا کیا وہاں چلڈ وارٹر نہیں ملتا کیا آپ ایک گلاس پیکر بیٹھئے یہ کونسا طریقہ کا آپ کو غصہ آتا ہے پانی ملتا تھنڈا پانی پی جئے تھنڈا رہیے اپنی بات رکھئے تو آپ نے سنا تمام مددو پر بات کی دانیش علی کا جو مددہ اس وقت گرمایا ہویا ہے صدن میں ایک سانسد دوسری سانسد کو جس طریقے سے ابھدر ٹپڑی کرتا ہے اس کو لے کر تمام لوگوں میں گصہ ہے اور سمدائیو اسے اس کو ٹارگٹ کرنا ظاہر طور پر اوچ ہرکت نہیں ہے نیندنیہ ہرکت ہے پوری بات چیت پر اپنی پرتکریہ ضرور دیجئے کیمرمند توہید کے ساتھ بیوٹی گری دھنے بات